پردھان منتری کے امریکی دورے کو لے کر بڑی خبر آپ کو بتائیں امریکہ میں پردھان منتری موڈی کے دورے کی بھوے تیاریاں ہیں پی ام موڈی کے پہلے سٹیٹ وزیٹ پار سب کی نظر ٹھیکی ہے پردھان منتری کی اس سٹیٹ وزیٹ کو لے کر ہمارے ساتھ جو خاص سموان موجود ہیں آج سٹوڈیو میں اور ہمارے ساتھ جو باہر سے جڑ رہاں ان کا پہلے آپ سے پریشک رہا دیں دیپاک وہرا سر ہمارے ساتھ ہیں دیپاک بورا صاحب اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کیا ہونے والا ہے یہ ہم نے اپنے درشکوں کو بتایا یہ دورہ اتنا خاص کیوں ہیں اس سے اتنی امیدیں کیوں ہیں یہ ذرا آپ بتائیں آبھاری ہوں جب بھی آپ کے چینل پر آتا ہوں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا آپ دونوں سے آپ کو میں کیا بتا سکتا ہوں میرے سہیوگی امبیسٹر مہر سجدیو بھی ہے ان کی جانکاری مجھ سے کہیں جاتا ہے بہت سنگشپ روح میں بتا دیتا ہوں کہ جب ہم آزاد بھی نہیں ہوئے تھے اس سمیں امریکہ کے راشترپتی نے برٹیش سرکار پر دباف ڈالا تھا کہ جلدی سے بھارت کو آزادی دو تو ہمارے دل ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں ہمارے دماغ الگ ڈائریکشنز میں گئے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی نہ امریکہ نے نہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہے کہ دوسرے کو نقصان ہو آپ کو یاد ہوگا آپ کی عمر مجھ سے بہت کم ہے میری 72 سال کی ہے 66, 67 میں ہم نے سب سے بڑے امپورٹ کیے تھے اناج کے مانوی تحاس میں اور وہ امریکہ سے آئے تھے تو ایک دوسرے سے بھلے ہی ہماری وچار دھارہ لوگوں دل ہمیشہ ملتے رہے ہیں اب سر جو پردھان منتری وہاں گئے ہیں جو 1990s میں ہوا تھا امریکہ کہتا اپنا مسائل پروگرام بند کرو اپنا نیوکلر پروگرام بند کرو ہم نے ان کی بات نہیں سنی اب جو پی ایم جا رہے ہیں سر ابھی تک تو کتاب کا انٹروڈکشن لکھا گیا تھا اب کتاب لکھی جا رہی ہے تو یہ ایک اعتحاسک وزٹ ہے کیونکہ تیکنالوجی میں بات چیت ہوگی ایڈوکیشن میں بات چیت ہوگی سپیس کی چیزوں پر بات چیت ہوگی ٹیلکوم میں بات چیت ہوگی اور سب سے بڑی چیز جو میں یہ دیکھ رہا ہوں بھارتی سمودائے کے لوگوں کے لیے یہ ویزاز کی بات ہوئی ہے پتہ نہیں کیا قانون تھا کہ آپ کا اگر ویزا ختم ہو جائے تو آپ پڑوسی دیش میں جائیے رینیو کرا کے واپس رہی ارے جسے میں بیٹھا ہوں وہیں پہ کر دیجئے جیسا ہم بھارت میں کرتے ہیں تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں اور جو بھارتی سمودائے جب میں امریکہ میں تھا وہاں پر کیبل دو ملین تھے آپ تو چھ سات ملین ہو گئے اور بہت طاقت ہے ان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل اور امبیزنر سجدیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امبیزنر سجدیو یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے بہت اچھے ہیں اس میں کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے روس کی بھی نظر ہوگی اس امریکہ دورے پر پی ایم موڈی کے جی اوشے ہوگی اور وہ یہ دیکھنا چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ جو سمبندوں میں صدار ہو رہا ہے یا اس میں آرثی کا آیام بڑھائی جا رہے ہیں سینک آیام بڑھائی جا رہے ہیں اس کا روس کے اس کے پرتی نقصان تو نہیں سینہ پڑے گا وہ روس کے دام پر تو نہیں ہے روس کی سینک جو نریات ہیں ان کا سب سے بڑا گراہک بھارت ہے اور اگر بھارت امریکہ کی طرف یا آتمر بھرتا کی طرف جاتا ہے تو اس سے روس کو اس کا کھامیاجہ بھگتنا ہوگا لیکن دوسری طرف یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ روس کا اس سمیں رکشہ کا اتفاد جو ہے وہ زیادہ یوکرین کے لیے اس کی وریعتہ ہے اور وہ یہ چاہتا ہے اس کو بھارت کو جیسے اس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم دینے میں اس کو آنا کانی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کی اپنی سینہوں کو ضرورت ہے بلکل تو ایک طرح سے یہ سوہبھاوک بھی ہے کہ بھارت اگر ایسا گراہک بنتا ہے جس کو کی ان آیاتوں پر وشوث نیتہ کم ہوتی جا رہی ہے نہیں دے پا رہا ہے روس اور روس اور چین کے جو الائنمنٹ ہو رہا ہے یعنی کہ سار دیفنس سیکٹر کے لیے ہاتھ سے بھی آپس جو یہ دورہ ہے وزٹ ہے اسے کافی اہم مان رہے ہیں دیکھیں اس سار ایک بڑی خبر آ رہا ہے اس خبر کا ہم رکھ کر رہے ہیں ٹی وی نائن پار بولی ہے یو این میں بھارت کی ستھائی پر اتنی تھی روچیرہ کمبوج کیا کہا انہوں نے انہوں نے بولا ہے بہت ایتی حاصل سکھوگا یو این میں یوگا ڈے بھارت کے لیے یہ ایونٹ بہت بڑی بات ہونے والا ہے روچیرہ کمبوج کی طرف سے کہا گیا یو این میں یہ بلکل یونک ایونٹ ہے بھارت کے لیے وشو میں بڑی عزت ہے روچیرہ کمبوج نے ٹی وی نائن بھارت فرش کے ساتھ خاص باتشت میں یہ تمام بڑی باتیں کہیں ہمارے ساتھ اس وقت روچیرہ کمبوج جی ہیں جن کو اپنے یو این میں بہت کٹھن پرستتیوں میں بہت ہی اچھے طریقے سے بھارت کا پک شکتے ہوئے سنا ہے دیکھا ہے مام پردان منتری جی کا یوگا کا جو ایونٹ ای نیو یورک میں کیا خاص ہے کیا الگ ہے ایو ایونٹ بہت خاص ہے اپنے خود ہی کہہ دیا ہے اور میں اس سے پوری طرح سے سہمت ہوں یہ یونٹی نیشنز میں ہو رہا ہے جیسے آپ جانتے ہیں اور میرے انہیں چاہیے آپ کیونے ہی ایک ملیانی جیسے کہہ دین ترین پہ ہوئا ہے جیس کے ایک ریکارد 177 co-sponsors تھے تو جو پردان منتری انہوں نے اسی کا نیترت بھیا تھا it was his vision and leadership اور 9 یورس لیٹر وو واپس انہید نیشن میں آ رہے ہیں اور پوری انترنیشنیل کمینتی سارے دش اسیہ میں ہریٹ رنگی تو I think in itself یہ بہت ہی ایک unique event ہے and I think مشکل سے ایسا event آگے بھی ہو سکتا ہے ہماری جو roots ہیں جو yoga کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں بھی ان roots کو UN کے اندر مہتو دیا جانا اس کو توجہ دیا جانا اور اس لحاظ سے یہ event ایک بہت historic event بن جائے گا بالکل بالکل آپ نے صحیح word use کیا ہے it's very historic and I would say even more کی جو united nations میں ہے ایک unique cultural diversity ہے nations from different backgrounds تو یہاں yoga جو ancient Indian tradition ہے سب کو جور رہا ہے یہ آپ دیکھئے کتنی unique چیز ہے uniting everyone from different cultural backgrounds that is what is also very unique about this event ایک سوال یون میں آپ بھارت کو کیسے دیکھ رہی ہیں جو بدلتے پری پیکش میں and the fact that india takes a leadership position and speaks for countries from the global south وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے and آپ کو میں دو recent examples دیتی ہوں ابھی بھارت نے مارچ اپریل میں ایک election جیتا تھا to the UN statistical commission 47 out of 53 votes بھارت کو ملے اور باکی کے دیش اور باکی کے دیش I won't take their names بٹ ان کو صرف تییس انیس اور پندھرہ ووٹ ملے تو آپ کیا کہیں گے اس کو recently دوسرا example ایک ہم نے بہت historic resolution move کیا تھا UN peacekeeping memorial wall اور یہ بھی پردھان منتری جی کا ایک vision تھا اور اس resolution کو ایک record 190 کو sponsors ملے ہیں تو what does this point do that india's leadership people have faith people member states have faith in india's leadership and also in india's intent thank you very much ہم سے بات چیت کرنے کے لئے آپ کا thank you so much تو آپ نے دیکھا کس طرح سے تیاریوں کے ساتھ زبردست اتصا اور کتنا اتحاسک ہے یہ دورہ یہ آپ نے سنا اور جانا منتوش ورمہ اس وقت ہمارے سے جڑے ہیں آسیدھے امریکہ سے اس اسیلین جوللیسٹ منتوش ورمہ جی یہ ہم نے دیکھا کہ ابھی دیکھئے پردھان منتری کو کل روانہ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے ہی چاہے وہ democratic نیتا ہو یا پھر republican سب ہی میں کافی اتصاہ نظر آ رہا ہے کس طرح سے پردھان منتری موڈی کے اس state visit کو امریکہ میں دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے تو جو آپ سین دکھا رہے ہیں اچھا تو دونوں طرف ہے اور چاہے republican ہو یا ڈیموکریٹ ہو دونوں اسٹیبلشمنٹ انڈیا کی طرف لانگ رینج سے دیکھ رہے ہیں کوئی شورٹ ٹرم دریسٹی سے نہیں they think that انڈیا گلوبالی ڈاؤن در روڈ آج سے لے کے ڈاؤن در روڈ کھالی ایکنومک سینس میں ہی نہیں سامریک سینس میں بھی اگر ڈائریکٹ انگیجمنٹ کے تھرو بھی نہیں سپورٹ کے بیسیس پہ بھی ہمارا بہت بڑا الائی ہونے جا رہا ہے اور دوسرا کہ کلچرال امالگمیشن دونوں سوسائٹی کا کافی ایک طرح سے ہے جو دکھا رہے ہیں کہ 5 ملین پیپل وی آر ہیر اور سوسائٹی میں کافی ریسپیکٹ ہے ہمارا یہاں پہ لوکل یوے سوسائٹی میں اس کا بھی وزن یہ دونوں پولٹکل سینٹرز پہ ہے انڈیا کے ایمیج کو بڑھانے کے لیے اور اس میں اگر پرائم ایسٹر موڈی یا سے پاپلر لیڈر وزٹ کرتے ہیں تو جاسنی کافی اچھی اور مٹھی ہو جاتی ہے اور اسی کے لیے اتصال دیکھ رہا آپ کو ڈسپلے پہ بلکل اور ہمارے ساتھ ارشاد احمد خان صاحب بھی موجود ہیں پاکستان سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاں کی رولنگ پارٹی پی ایم ایل این کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں خان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پردان منطری نریندر موڈی کے اس امریکہ دورے کو یو این جہاں پر کئی بار پاکستان نے کشمیر کو لے کر اپنا پروپیگینڈا چلانا چاہا وہاں پر یوگا ڈے کا بھوے آئیوجن کیا جا رہا ہے پردان منطری نریندر موڈی کی موجودگی میں جوائنڈ سیشن کو وہ سنبودھت کرتے ہوئے نظر آئیں گے یو ایس کانگریس میں یہ ہے ردبہ آج کی تاریخ میں ہندوستان کا بہت شکریہ سمیر جی میں یہ کہوں گا کہ جس مقصد کے لیے موڈی صاحب جا رہے ہیں خدا کرے کہ وہ کامیاب ہو جائیں ایسا نہ ہو کہ سکھ علیت کی پسند جیسے پہلے موڈی صاحب کہے تھے انہوں نے وہاں واویلہ ڈالا تھا اقلیتوں کے حقوق مانگنے کے لیے مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دوبارہ میرے سکھ بھائی وہاں کھٹے ہوں گے اپنے اپنے دفاع کے لیے اپنے حقوق کے لیے یہ دیکھتے جائیے آپ موڈی صاحب کو پہنچنے دیجئے دیکھئے سکھ کیسے کھٹے ہوتے ہیں وہاں پر اور کیسے اپنے حقوق مانگتے ہیں آپ منورٹی کی بات کرتے ہیں آپ ملک ہیں آپ بہت بڑا ملک ہیں پاکستان کی حکومت کرے گی اس دورے کے دوران کیا میں ایسے یہ مانو کیونکہ آپ وہاں کے رولنگ پارٹی تو ریپرزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے لیمیٹیڈ منی یہ بات کروں گا میں یہ بات کروں گا پاکستان کو پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ملک میں جو انتشار والی حالات ہیں نہیں نہیں خان صاحب آپ نے روایت برقرار رکھی آپ نے ہر موقع پر ہر بڑے موقع پر چھوٹی بات کی ہے آج بھی آپ نے وہی چھوٹی بات کی میں بڑی بات کر رہا ہوں میں نے تو آپ کو مبارک بات بھی میں نے کہا دی ان کو خدا کریں کہ ان کو جو کچھ لینے جارے ہیں وہ مل جائے لیکن کوشش یہ کیجئے کہ جن کو ارشاد صاحب شاید سے آپ نے تصویریں نہیں دیکھی ہے ارشاد صاحب میں آؤں گا آپ کے پاس پوچھوں گا وہاں پر جو اتصال ہے پردھان منتری موڈی کو ویلکم کرنی کی جو طے شاید سے آپ نے وہ تصویریں نہیں دیکھی اس لئے آپ یہ بول رہے ہیں لیکن اس بیچ دیکھیں بڑی خبر یو ایس میں بھارت آپ دیکھیں بھارت کی راجدود سے خاص بات چکی ہے اس بار کا پردھان منتری کا دورہ ایتی حسک ہوگا ترنجید سنگھ سندھو کی طرف سے کہا گیا پچھتر سال میں سٹیٹ وزٹ پر بھارت کے تیسرے پردھان منتری ہیں پردھان منتری موڈی پی ام اور بھارت کے لیے یہ طرف سے کہا گیا آپ دیکھیں آپ بھارت کے راجدود ترنجید سنگھ سے ہمارے سہیوگی روحی شرما نے ایکسکلوسیف بات کی ہے آپ سنیے ہم آپ سے سمجھے کوشش کریں گے کہ یہ جو وزٹ ہے یہ سٹیٹ وزٹ ہے یہ ایتی حاسک ہے اسے اپنے آپ ایتی حاسک کہا جا رہا ہے ہر کسی ورلڈ ڈیڈر کو اس طرح کی وزٹ نہیں ملتی ہے کیونکہ آپ یہاں پہ تینے سالوں سے ہیں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں جس طرح کی میٹنگز آپ کرتے ہیں لوکل انگیجمنٹ سٹیٹ انگیجمنٹ فیڈرل انگیجمنٹ تو if you can give us a background کی یہ کیسے ممکن ہو پایا اور کیسے اس وزٹ کو اب آگے انڈو یہ سلیشنشپ پہ لے جانے کا یہ وزٹ کام کرے گی دیکھئے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ یہ بڑی اتھیاسک اور کمپریہنسیف وزٹ ہے اور پردان منتری جی یونائٹڈ سٹیٹس کافی باری آئے ہیں اور ہر باری کوئی نہ کوئی نیا پہلو ٹچ کیا ہے لیکن یہ وزٹ ہسٹورک دونوں سریمونیل اسپیٹ کے لیے ہے اور سبسٹینشل اسپیٹ کے لیے ہے اور ان دونوں میں میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کے لیے کی کیوں اس ٹائم اس کو کمپریہنسیف اور ہسٹورک وزٹ ہم کہتے ہیں دیکھئے بھارت سے یہ تھرڈ لیڈر ہوں گے پشلے سیونٹی فائی ویئرز میں جو ایک سٹیٹ وزٹ یہاں انڈرٹیک کر رہے ہیں اس کی امپورٹنس بھارت کے لیے اور بھارت کے پردان منتری کے لیے دونوں کے لیے اور سٹیٹ وزٹ اور دوسری وزٹ میں ڈیفینیٹلی ایک ڈیفرنس ہوتا ہے اور کئی ڈیفرنسز ہوتے ہیں جہاں امریکہ سے ہر بڑا انٹرویو صرف اور صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر ہمارے دو سیوگی وہاں پر موجود ہیں اس بیچ پی ایم کے امریک کی دورے کو ویدیش منتری نے بتایا ہے کہ ہاں سے ویدیش منتری ایس جیشنکر نے کہا کم لوگوں کو ملا ایسا سممان یو ایس کانگرس میں پی ایم کا دوسری بار ہونے جا رہا ہے سمبودھن جس کا ذکر کر رہے تھے ایس جیشنکر سنیے سٹیٹ ویزٹ کا مطلب ہے کہ یہ سممان کے روپ میں سب سے ہائیسٹ لیول تو ان کو جو آدھر سممان جو دیا جائے گا وہ آج تک بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے اور ہمارے ہی اتیاز میں پہلے دو ہی سٹیٹ ویزٹ ہو چکے ہیں پر اس کے علاوہ پردان منتری جو ہے امریکہ کے سنسط پر بھاشن دیں گے یہ جوائنٹ اڈریس ہوتا ہے کانگرس کو آج تک کوئی بھی بھارت کا پردان منتری اس کو دو بار انہوں نے سنسط کو سمبودید نہیں کیا یہ پہلی بار ہوگا اور دنیا میں بھی بہت کم لوگ ہیں جیسے ونسٹن چرچل ہیں نیلسن منڈیلا ہیں ایسے ہی منہ گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے یو ایس کانگریس کو دو بار سمبودید کیا تو اس کا محتوى بہت زیادہ ہے اس سے اس سے پرنام کیا نکلیں گے کیا ہوگا وہ تو جب وزٹ ہوگی تب ہی آپ کو پتا چلے گا اور ایم بیزر وورا جس بات کا ذکر ایس جے شنکر کر رہے تھے ظاہر ہے ہم سبھی بھارتیوں کے لیے وہ گرو بھرا ایک موقع ہوگا جب پدان منتری نریاندر مودی دوسری بار امریکی کانگریس کے جوائن سیشن کو سمبودھت کریں گے اور جیسا کہ ایس جے شنکر نے بتایا کہ یہ بہت بڑا موقع ہے اتحاسک موقع ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ہمارے ویدیش منتری نے کہا ہے اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ہسٹاریکل مومنٹ ہے میں نے دیکھا ہے دو وزٹس میں نے اپنے ٹائم اسٹیٹ وزٹس یو ایس میں ہینڈل کی تھی میسیز اندرا گاندی کی اور راجیب گاندی کی تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ہم کو لیکن یہ جو وزٹ ہے مجھے جو لگتا ہے سر کہ امریکن میڈیا امریکن اسٹیبلشمنٹ امریکن پولیٹیکل پارٹیز میں کہیں زیادہ اتسا ہے نہ کہ ہمارے دیکھے وہرا سر ابھی آپ بتا رہے تھے بریک میں کہ ابھی آپ آ رہے ہیں امریکہ سے آ رہے ہیں اور وہاں پر آپ نے تیاریاں دیکھی ہے انتظار کتنا ہو رہا ہے بے سبری کے ساتھ پردھر منتری کا تو یہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے کیا بتلا رہا ہے یہ اکروس دی پولیٹیکل ڈیوائیڈ چاہے ریپبلگن ہو چاہے ڈیموکرائٹ ہو چاہے نون آلائنڈ ہو ان کے دیش میں سب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا دوست ہے ایک شب کہوں گا ہماری اس دوستی کا آدھار آج ایک شب میں کہہ سکتا ہوں وہ ہے بھروسہ وہ بھارت پہ بھروسہ کرتے ہیں اب ہم امریکہ پر بھی بھروسہ کرنے لگیں اور جہاں دل ملتے ہیں وہاں ساری سمجھائیں دور ہو جاتی ہیں اسی لیے یہ جو وزٹ ہے بہت احتیحاسک ہوگی پرائی منیسٹر امبیزنر سجدیو یہ ساتھوہ دورہ پردھان منتری نریندر موڈی کا اور پہلی سٹیٹ وزٹ یہ سٹیٹ وزٹ جو ہے اسے آپ کیسے ہمارے درشکوں کو سمجھانا چاہیں گے کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں ایک سماروح کے بارے میں آپ لوگ کہہ چکے ہیں کہ کس طرح سے ان کا سواگت ہوگا اور کیسے سٹیٹ ڈینر ہوگا وغیرہ میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں دونوں دیشوں میں اگلے سال چناؤ ہونے والے ہیں اور اس سمیں اگر پردھان منتری جو سینٹ اور کانگری یعنی ہاؤز و ریپریزنٹیٹیو کا جوانٹ سیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں جن کا چناؤ ابھی ہو کر کے چکا ہے یہ یہ دکھاتا ہے کہ بھارت سے سمبندھوں کو دونوں پارٹیوں کا اس کا سمبل ملا ہوا ہے اور اگلے سال کے چناؤوں میں چاہے امریکہ میں چاہے ریپبلکن جیتیں یا ڈیموکرات جیتیں اس کا بھارت اور امریکہ کے سمبندھوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے دونوں پر اس بھارت کو جیسا مازر وورا نے کہا بھروشہ کرتے ہیں بھارت کے اوپر اور بھارت میں جو چناؤں ہونے ہیں اس کے بارے میں کہنا اس سمیں انوچیت بلکل سر تو میوچول کانفیڈنس اور کس طرح ساجہ طور پر تمام مددوں پر آگے بڑھنا ہے اس لحاظ سے جو آپ نے بتایا کہ بہت اہم ہونے والا ہے وزیٹ آپ دیکھیں ہم نے کیا پاکستانی رکشہ منتری کا درد چلا گیا خواجہ آصف بولے ہیں انڈیا ایک بڑا بازار ہے ہمیں کمزور ارد ویوستہ ہے یہ خواجہ آصف کی طرف سے بولا گیا اور ارشاد احمد خان صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گا خود پاکستان سے یہ آوازیں پرزور طریقے سے اٹھ رہی ہیں بھارت کیا ہے اور پاکستان کیا ہے اسے لے کر آپ کے ملک میں بھی بہت شکریہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ اگر ہم نے بازار کہا تو آپ نے بازار قبول کر لیا بھائی آپ بازار نہیں ہیں آپ ملک ہیں ہندوستان ہیں آپ آپ ملک ہیں اور بہت بڑا ملک ہے آپ ایسا نہ کہیے آپ بازار نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تقریر دکھا رہے ہیں آپ ان کی یہ پرانی تقریر ہے جب ایک دہشت گرد آپ نے ہمارے اوپر نازل کیا تھا عمران خان کی شکل میں عمران خان کو اس کے کیفرے کردار تک ہم لوگوں نے پہنچا دیا اب ہم لوگ سربائیور کی طرف ہو گئے یہ تو آپ کیا کی روایت رہی ہے آپ کیا کی روایت رہی ہے خان صاحب یہ بہت بھی آپ جانتے ہیں عمران خان آج سبتہ میں نہیں ہے تو وہ آتنکوادی ہو گئے کل کو نواز شریف سبتہ میں نہیں رہیں گے تو وہ آتنکوادی ہو جائیں گے جب مجھے سوال کیا مجھے بولنے نہیں تو رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ جو مدی صاحب کرنے جا رہا ہے خدا کرے کہ ان کی نیت ٹھیک ہو وہ خطے کے لیے بات کریں وہ اپنے لوگوں کے لیے بات کریں عمران خان کی بات کریں بار بار بازار کا جو ذکر کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ جو ایک کانوکس کا بیسک کانسپٹ ہے دیشوں کی بیچ میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر بازار شبد کا استعمال کیا جاتا ہے اور آپ کے رکشہ منتری بھی اسی سندر میں کر رہے ہیں آپ اس چیز کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں غور کہ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک کمزور ارتبستہ ہے جو رکشہ منتری نے بات بولی آپ کے آپ درست سن لیجئے اگر ہم کمزور ہوتے تو آپ کے گلے میں اڑے ہوئے نہ ہوتے آپ ہمیں کھا چکے ہوتے ہم ایک طاقتور ملک ہیں اور یہ آپ بھی مانتے ہیں پوری دنیا مانتے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے آپ یہ باتیں ہیں سیاسی باتیں ہیں اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کرنے کی باتیں ہیں جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کیجئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مدی سرکار جا رہے ہیں تو خدا کریں کہ وہ اچھی بات کریں وہاں جا کر کے وہاں آپ نے لوگوں کے لیے بات کریں اقلیت کے بات کریں میرے سکھ بھائیوں کے لیے بات کریں جن کو انہوں نے مصیبت دوسری بات کیا ہے ابھی راہول گاندھی اور سونیا گاندھی حکومت میں آنے والے ہیں دیکھیں الیکشن ہونے والا ہے ابھی دیکھیں آپ کے ملک کو کیسے تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی حکومت تبدیل ہونے والی ہے یہ آخری اچھکیاں ہوتے ہیں کوئی درد بہت ہے خان صاحب درد بہت ہے وہ درد جو ہے وہ رہ رہ کر چھلک جاتا ہے